مجسم نور ہو نورِ خدا ہو یا رسول اللہ مجسم نور ہو نورِ خدا ہو یا رسول اللہ ہر ایک جلبے میں تم جلوہ نماؤ ہو یا رسول اللہ ہر ایک جلبے میں تم جلوہ نماؤ ہو یا رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جو شیر میں نے پڑھا ہے شیر یہ قرآن و دیس کا ترجمہ ہے اللہ پاک سویت المائدہ کی لائد میں پندرہ میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابِ مُبِیتِ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا جو انداز محبت ہے کمان ہے جب اپنی طرف سے بہتا ہے تو نا مہا رکھتا ہے جب لوگوں میں آتے ہیں تو نا مہا رکھتا ہے جب اپنی طرف سے بہتا ہے تو فرماتا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ اور جب لوگوں میں آتے ہیں فرماتا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْهِ نُورُ وَكِتَابِ مُبِیتِ اسی cer the war لوگوں میں ہے تو مجسم آئے اللہ سحت نور آئے اللہ بھاگ نے آپ کو نور و بشریت کا مجسم ایسے مجسم نور ایسے پیکت بنا کے بیجا بابی نگینہ سکا کیا خرماتے ہیں مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ ہر ایک جلبے میں کم جلبا نعا ہو یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں تھی جب اللہ بھاگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تقریب کرنا اور پھر اس نور سے عیسائی کا ناد بنی ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گھن میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے اے سارے جہاں پیدا تمہارے نور سے شاہا اے سارے جہاں پیدا تمہارے نور سے شاہا اے سارے جہاں پیدا تمہارے نور سے شاہا حبیبِ قبریہ شمس و دعا ہو یا رسول اللہ حبیبِ قبریہ شمس و دعا ہو یا رسول اللہ یہ حوالہ کے طور میں میں سنا رہا ہوں حوالہ تو یاد ہوں نہیں ہے بیسے تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں لیکن شیئر چونکہ پڑھا ہے تو بات صرف تعلیم کے لئے تاکہ دل میں نور پیدا ہو سا دو بند مقت پہ فکر کے مولی صاحب ہے ان کا نام ہے اشرف اتھانی صاحب ان کی کتابیں نشرتی اردو بزار سے لے لیں پنجاب ورسی سے لے لیں مقتبِ اسلامیات سے لے لیں دنیا میں جس کتب ہونے چاہے آپ کو بلجائے اس کتاب میں لکھا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان اس نے لکھا ہے کہ سب سے اول نور مصطفیٰ علیہ السلام پیدا ہوا پر نور سے سالہ جہاں پیدا ہوا اس لے کائنات حضور اصنے کائنات جہرے کائنات باقی سائر کائنات کی فرائم موسیقی محمد مصطفیٰ پتلو تجاو یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ پتلو تجاو یا رسول اللہ قرآن پاک کی آیات سبحان اللہ آپ کے سمعوں کو آیات کتنا حسیش ہے مزمن ہو مدسر ہو یا یو المزمن ہو یا یو المدسر ہو یعنی آپ کی شان دیکھو کیسی ہے آپ سکا سرسل نے نورانی چادر مبارک ہوڑی تو اللہ پاک نے اس چادر کو بھی قرآن پاک کی آیا سبحان اللہ اے نورانی چادر مبارک شاہد شاہد کہتے ہیں گواہ کو ایک وٹنس ہوتی ہے جو سنی سنائی ہوتی ہے ایک وٹنس ہوتی ہے جو دیکھ کر ہوتی ہے دونوں کو یہ ترمو استعمال ہوتی ہے سمعی اور بسری گواہی سمعی گواہی ہوتی ہے سن کے گواہی اور بسری گواہی ہوتی ہے دیکھ کر گواہی تمام انبیاء انہوں نے سن کر بتایا کہ جنت ہے ہمارے آقا پاک نے دیکھ کر بتایا کہ جنت ہے جیسے ہم گر سے دکان دکان سے گھر گر سے دکان دکان سے گھر تو سرکارے جنت میں زمین کیا اشار ابھی جنت میں ابھی زمین جب جنت پہ جاتے ہیں تو واپس نشیل آتے ہیں میں بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہو تو اس کے میں اپنے آقا کی گلامی کرتے ہو سمعی تو کام ایسا بھی کرتے ہو زور اشارت ہو فرمے میں جنت میں گیا سمعی تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سمعی ہن چلنت میں زمین کی آوازیں سنتے ہیں ہن زمین پر تو جنت کی آوازیں سنتے ہیں سمعی ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ جب میرا وزو ٹوٹتا ہے تو وزو کر لیتا ہوں اور اگر مقرور وقتہ ہو تو دو رقا نماز تحیت الوزو پڑھ لیتا ہوں سیدنا بلال یہی تیرے درجات کے مدندی کا در ایک نے صحابہ کرام بڑے پریشان بڑے پریشان وہ تو پریشان بھی بڑے جاتے تھے ہمیں تو پریشانی ہوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے صرف ایک پہلوں پر بات کرنی ہوتی دوسرا ہم نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں نہ نات کھاں پڑھتے ہیں نہ علماء سناتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیسے انوارت جلیت کی بارش تھی اور جب آپ نے اظہار نبوت فرمائے تو کتنے ظلم ہوئے وہ پہلے کوئی نہیں بتاتا وہ جو ظلم ہوئے ہیں ان ظلم و ستم کے دور کو صحابہ نے دیکھا پھر انہوں نے جو آپ سے محبت کیا اور آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے مقابل دید ہے اور کیا دور تھا وہ ظالم مشرقین مقہ پرید نپاک نجس لوگوں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں ناموں میں کوشش کرتے تھے کہ آپ کو نوز بلہ نوز بلہ بیعت بھی کریں تو وہ مضمم کہتے تھے آپ کو نوز بلہ ان مضممت کیے ہوئے تو صحابہ پریشان تھے انتقام لینے کی جات نہیں تھی یہ جو ہمارے بعض لبرل لوگ جن کا دین لبرل کہتے اس کا دین کوئی نہ ہو لبرل لوگ تو اس کا دین کوئی نہ ہو قبر میں فرزے پوچھیں اسلام اگر نہیں کریں گے تو جوتے ہی پھریں گے وہاں ڈنڈے پھریں گے وہاں یہاں دین دار پر ہے کہ جانا پڑے گا لبرل لوگوں کو صدا ملے گی وہاں یہاں بھی صدا ہے وہ صدا کیا ہے کہ ان کا کوئی وقار نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے لوگوں کی نگاہ میں کوئی ان کی شان نہیں ہے اور جو دین کو اپنی آن مان تان شان سمجھتے ہیں ان کا یہاں بھی وقار قبر میں وقار صحابہ کرام اتنا دین میں مضبوط تھے اگر وہ مضبوط نہ ہوتے تو آج ہوتا ہی کوئی نہ بڑے پکے لوگ تھے بڑے مضبوط تھے لیکن ابھی آپ کو صحابہ کو انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی آج دبرل لوگ کہتے ہیں دو گجز انہیں تو معاف کر دیا پتھر مارے تو معاف کر دیا یہ کیے تو معاف کر دیا یہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا جس کو چاہیں معاف کر دیں مجھے یہ بتائیں کسی فیٹی کا مال اسے دوسری کمپنی سے تس کروڑ پر لینا ہے اور ان کی آپس میں ڈیلی ہوتی کہیں چھوڑے یار دو کروڑ مائنس آٹھ کروڑ دے دو فیصلہ ہو گیا اب وہ باہر آتا ہے پھر باہر گارڈ کھڑا ہے کہتے ہیں صحابہ کی فیصلہ ہے کہ اندھے آٹھ کروڑ دینا پہ آگیا کہ اندھے آٹھ میں معاف کر دینا کر سکتے ہیں ہم تو سکار کے درگے چپڑا سی ہیں ہمیں کس نے خیار دیا ہے آپ کی گستاخ کو ماہ کرنے کا نہ صدر کو نہ وزیراعظم کو نہ چیپس کسی کو بھی اجازت نہیں ہے نبی پہ کے گستاخ کو معاف کرنے کی یہ لبرل لوگ ہیں مائن پرے ہیں دس کروڑا پر چوکی دار کے کہنے پر وہ بھی سوڑ دن آٹھ کروڑ پہ ہے وہ تو کوئی نہیں سوڑ دن آٹھ کروڑ پہ ہے کہا تمہیں کس نے اجازت دیئے تو چیپ جسٹر کو یا صدر کو کس نے اجازت دیئے نبی پہ گستاخ کو معاف کرنے کی ہاں اپنے گستاخ کو معاف کرنے کی اپنے گستاخ کو دس مینے کہا ہے توہین دانک والے کو دس مینے کہا ہے اور توہین سادک والے کو آرک بھی دو یہ لبرل لوگ یہ اسلام کے دشمن ہیں اسلام ان کے پاس نہیں گزرا کیا وہ گزر گی لبرل تھے لبرل کہنا نہیں شراب بھی پی لی جمعہ بھی کھین لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا نماز بھی پڑھ یہ اس کو لبرل کہتے ہیں ہندو سے بھی یاری لگا لی یہ ہوتے اسے نکاح کر لیے عیسائیوں سے نکاح کر لیے ان کو اپن پہن با عیسیٰ علیہ مرزیم اپن بھائی بین سمجھ لیا یہ لبرل لوگ ہوتے ہیں اور دین دال وہ ہوتے ہیں جن کے دل اس کے مصطفیٰ ان کا جینہ نبی پاک کے لیے ان کا ملن نبی پاک کے لیے جناب ستاری قینات صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی مبارک عبر صلی اللہ کی ذات پاک نے فرمایا مَا نَفَنِی مَادُ وَحَطِن قَتْتُو مجھے کسی کے مان لے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مان نفع دیا ہے فَبَقَا جناب سیدنا مبوکر صدیق رونے لگے پیارے کریم عاقہ علیہ السلام فرمایا پیارے بھول کر روتے ہیں کیوں بس کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا فرما دیا ہے کہ میرے مال نے آپ کو لفع دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ انا و مالی لا لقا یا رسول اللہ صلی اللہ حضور میرا مال بھی آگر میری جان بھی آگر یہ ہے دین یہ تین قبر میں کام آئے گا اس لیے لبرالزم کے بھی شہن چلا جائے یہ نقصان ہو جائے گا بیٹوں کا بھی ہوگا بیوی کا بھی ہوگا خاندان کا بھی ہوگا اور اپنا بھی بیڑا غر گھو جائے گا اپنا نقصان نہیں کرتے ہمارا پیدا دیکھو نا ہمارا خالق مالی اسے دو ٹانگیں دی چلنے کے لیے دو ہاتھ پاؤں دیئے اور ہمیں اقل و شعر کے نور سے نوازا وہ کہتا ہے وَرَدِدُ الْقُبْ إِسْلَامَ دِيْنَا میں نے تمہارے لیے دینِ اسلام کو پسند کیا ہے ہمیں لبرالزم پسند ہے تو اللہ کے دشمن ہے نا تو دشمن کو کیا دے گا اللہ ہاں دشمن کو دولہ دے گا کٹھیاں دے گا کارے دے گا لیکن اس کو اللہ پاک اپنے موں کے ساتھ جگہ نہیں دے گا رسول پاک کا جو وفادار نہیں ہے اس کے پاک پلے ککھ بھی نہیں آگرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا مزمم دبران ہوتے کہتے ہیں کوئی گار نہیں کہنے تو کوئی گار نہیں سکارکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تکلیف کا کتنا احساس ہے عزیزور امپریشان ہیں لوگ آپ کو مزمم کہتے ہیں فرمایا ہے جو مزمم ہوگا ان کو مزمم ہے تو محمد ہوگا اوہ اللہ اللہ کہاں دل میرے نام سے ہی ان کی بات کو تفا کیا ہوگا ہے کیا بات ہے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہوتا ہے نا گروہ میں نام رکھتے ہیں دادا جی کے پوچھ کر نانے سے پوچھ کر ماموں سے پوچھ کر ابوں سے پوچھ کر نانے سے پوچھ کر دادے سے پوچھ کر نام رکھتے ہیں تو جناب حضر عبد المطلب سے گھر والوں نے مشورہ کے نام کیا رکھنا ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ دیا تعظیم تھی نا آئی تو دادے کی تعظیم بھی کوئی دیئے ہیں چاچے کی تعظیم نہیں ہے اب تو اببے کی تعظیم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اببے نے خود ہی ارسا کردار ادا کیا ہے کہ بچوں کتا بلہ کہتے رہتا ہے تو بچوں جب کتا بلہ کہے گے تو وہ کہیں بلن دیو اپنا کام رکھو خود اپنے نقصان کر رہے ہیں لوگ ان کو احساس نہیں ہے کہ اولاد ہماری کتی ہے کہ بلی ہے یہ انسان کی اولاد ہے اس کا وقار بلند کرنا چاہیے ہمارے بابی نگینہ سرکار رحمت اللہ علیہ شاہ صاحبہ نے دیکھا ان کے شام و وقار دیو فرماتے ہیں جب اببہ اپنے پتروں کے گا ٹینڈے تو لوگ پاگلے ہیں اس کو صاحب کر کے وہ ٹینڈائی گئیں گے جب پیوک کتا گئے گا پہلے گا لوگ پاگلے ہیں اس کو وہ شیئر گئے ہوئی کہ یہ کتا آگیا ہے جب پیوک کتا گئنے تھے یہ کتا یہ نام سے بڑا وقار ہوتا ہے یاد رکھنا عبد المطلب رضی اللہ نے نام رکھا محمد اب جب نام رکھا پھر آپ ان کو لے کر آئے کعبہ شریف وہاں کچھ ہے قریس کے سرداران جمع تھے اور دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہیں اتنا حسین بچہ آج تک ایسا حسین بچہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور حسان جو اس وقت سات سال کے تھے اور مدینہ شریفے تھے اور حضور مکہ شریفے پیدا ہوئے سات سال کے تھے حسان جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا انہوں نے وہ بات بیان کی جو حضرت عبد المطلب کو معاشرے میں بیان کی سبحان اللہ اے بابو میری آنکھ نے آپ سپڑ کو خسی دیکھا سبحان اللہ ایک معنی ہے وہ کس کولوں میں جائے گا تو انہوں کی آنکھیں بیان کرے گا یونیورس نے جائے انہوں کی آنکھیں بیان کرے گا اس کو نبیہ کانکے نظری نہیں آتی کیونکہ انہوں سے نکل کر آیا ہے پریوں سے نکل کر آیا ہے بھئی انہوں تو تم بھی لیے جنت میں جائیں گے تحریم کونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کی تعریف کی ہے انہوں تو بندوں کے لیے ہیں مجھے آپ جائیں گے تو دیکھی جائے گی اب وقت ہے رسول اللہ پاک کی تعریف کرنی تھا حسان نے یہ نہیں کہا حضور صدق جامعہ اردی آکھ بڑی سونی نا وَأَصَرَ مِنْكَ لَمْتَرْكَ تُعَيْنِ اے باہوالس حسنا میری آنکھ نے آپ سپڑ کو خسی دیکھا نہیں ہے اب کوئی کہہ سکتا تھا تو نے نہیں دیکھا تو پھر کیا ہے کسی ماں نے جرم دیا ہوگا کہنا کسی ماں نے جرم دیا ہی نہیں پھر کہہ دیا اے مابوک علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا رسول اللہ پاک نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اتراز نہیں کیا کہ تجھے کیا سکتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں جس کو میں بات کو ہاں کہہ دوں وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے سبحان اللہ فرمایا ہر بندے کو اللہ نے اپنی مزی سے بنایا ہے لیکن ہے مابوک علیہ السلام آپ کو رب نے ایسے بنایا جیسے آپ نے خوبصہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شانی مصطفیٰ ہے تو جب آپ نے نام پاک رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا اے عبد المتعلیم یہ تو نے کیا نام رکھا ہے پوری شجر نصد کی تفصیل پڑھ کے دیکھو کسی کا نام نہیں ہے فرمے میں نے نام اس لیے محمد رکھا ہے تاکہ آسمانوں والے اور زمینوں والے میرے پوتے کی تاریفیں سبحان اللہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عدب المفرد میں لکھا ہے جس کو کوئی تکلیف ہو پاہوں میں درد ہو سر میں درد ہو پاہوں سنو جائے وہ کہے یا محمد تکلیف ختم ہو جائے سبحان اللہ زمینوں آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری زمینوں آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری خدا کے حکم سے فرما ربا ہو یا رسول اللہ خدا کے حکم سے فرما ربا ہو یا رسول اللہ حبیب یمنی وہ مکہ شریف آئے کہتے ہیں نا خاندی خان پروں نے وہ چونکہ بڑا تھا تو مکہ شریف بڑا تھا ابو جاہل تو ابو جاہل کے پاس ہے کہنے گے یار ابو جاہل سنے یہاں ایک بڑے معبوم حسی آئے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ کوئی ان کی نام نہ لو مجادو گر ہے کہتے ہیں یار اب تمہیں آئی گیا ہوں مکہ شریف ان کا دیدار کرتے ہیں اچھا چلو تو آو اس دن مینہ کے میدان میں تھے ان ناؤں کو ارفات میں جاتے ہیں دوس کو پھر مینہ میں یاروں کو پھر مینہ میں باروں کو پھر مینہ میں اور چاند جوپر پر ہوتا ہے تھوڑا سا اتنا قرب ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے چاند ابی پہ یمنی نے کہا ابو جاہل کوئی ان کی بات تو کریں کچھ کہنا یار بات یہ ہے کہ ہم نے بڑیم سے باتیں کیے زمین کی باتیں کی کنکرین کا کلمہ پڑھتے ہیں کنکرین کا کلمہ پڑھتے ہیں درخت ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو کم پر چلے آتے ہیں ایسے کرو آج آسمان کی باتیں کرتے ہیں کیا زمین و آسمان زمین و آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری زمین و آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری انہیں کہا جناب بات یہ ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی آپ وہی کھڑے اور آپ نے ہاتھ بلند فرمایا اور نے دیکھا کہ آپ کیوں گے باہر چاند کے اندر چلے گی اور آپ نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور جناب علی کرمہ نباجو کو نماز کی رہری اثر کی دوبے سرج کو واپس لے زمین و آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری زمین و آسمانوں میں تمہارا حکم ہے جاری خدا کے حکم سے فرما روا ہو یا رسول اللہ خدا کے حکم سے فرما روا ہو یا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور کلمہ پڑھنے والا کا مقدمہ سنا وہ کلمہ پڑھنے والا لبرل تھا منافق تھا اس نے انکار کر دیا مجھے یہ نہیں پسند فیصلہ کیونکہ ان لبرل اور حضور کی بات کو نہیں مانتے امریکہ کی مانتے ہیں یا ٹرم کی بات مانتے ہیں نبی پاک کی بات کو ترجیلیں دیتے ہیں یہودی کہہ ناکہ یا تیرے نبی سے سنے بات کہی ہے کہنا یار ایسے کہو عمر کے پاس چلتے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ عمر یہودی کے بڑا خلاف ہے جہاں وہ گئے وہ لبرل بھی ساتھ گیا لبرل کو منافق بھی کہتے ہیں منافق لبرل بھی کہتے ہیں وہ دونوں چلے گئے تو جناب اس سیدہ فرقیازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جناب ہمارا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ آپ سے لینا ہے تو آپ پکے پکے مومن تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں دی علیدہ دکاں ہی بنے تھی آپ نے مقابلے میں سٹوچ مسلیم تھے ممار کون لوگ ہو میرے پاس آگے ہو جو میرے آقا باکسر سے فیصلہ پا ان کے ہوتے میں کس کو اکتار ہے فیصلہ کرنے کا وہ جو تھا نا یو دی وہ کہنے لگا انہوں نے فیصلے دی یہ لبرل نہیں مانتا لوگ مسلیم پا کے فیصلے نہیں مانتے یہ لبرل نہیں مانتا اچھا کہتے ہیں وہ ابھی فیصلہ کر دیتے اب اندر گئے اور تروار نہیں کہا لی اس کا سارے کلو کہہ دی اس منافق کا سر کلو شور پڑ گیا کہ عمر نے بندہ مار دیا عمر نے بندہ مار دیا تربے کائنات نے حکومت اس کی تھی حاکم حضور ہے سبحان اللہ نظام حضور کا ہے کائنات اس کی ہے فرما روح حضور ہے اللہ باک نے حکم ناظر کیا فلا وربکا لَا يَوْمِنُ لَا حَتَّى يَوْقِ مُوْقَ اے محبوب علیہ السلام یہ مومن ہو نہیں سکتے جو آپ کو فیصلہ نہ ماتا تو فرما روح کون ہے پڑھو زیادہ خدا کے حکم سے فرما ربا ہو یا رسول اللہ حضور فروع عظم کے خلاف کوڑ میں مقدمہ نہیں گیا کیوں کہ اس نے رسول پاک کی توہیں کی تھی یہ حالنڈ والی فیصلی نہیں کرتے مسلمانوں کے جب حالنڈ سے فیصل کرتے وہ سارے وہی لوگ ہیں مرضی قادیان لبر فروع عظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کا دیئے ہے فیصلہ مومن کا لبرہ لونا ہے اپنے گھر کے بارے لبرہ ہو کچھ بڑھت Pale Astus ھمیں بھی نعمتوں سے کچھ عطا ہو یا رسول اللہ قرآن پاک میں پیارے دوستوں پیارے بزرگوں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں دو دفعہ ان امتق لفظات ہے ایک آتا ہے سورت الفاتحہ میں سرات اللذین ان امت علیہم ایک آتا ہے سورت الحزاب میں وہ جس کو فرمایا جس پر اللہ نے رحم عبوب آپ نے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ بھی انعام فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعام فرماتے ہیں اس لیے جو سارا قرآن پاک جانتے ہیں نا پڑھتے ہیں ان سے پوچھو نا تمہارا کیا آل ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا بڑا انعام ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک کا بڑا فضل ہے اور سورت الحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پاک نے اور اللہ پاک کے رسول عباق صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے وزد سے بنی کرتا ہے سارے نبیوں نے امام الانبیاء اقتدا ہوا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ اقتدا کی انبیاء نے کہاں اقتدا کی سارے نبیوں نے قرآن اباب میں آتا ہے سورت آل عمران آیت نمبر اکیاسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِنْ سَعَقَ النَّبِيشِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُلِّ مَا مُعَاكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسَرُنَّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مابون علیہ السلام یاد فرمائے آپ and remember when Allah جب اللہ نے اوت لیا اہد لیا from the prophets تمام انبیاء سے کیا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ if I give you the book and knowledge the noble messengers peace and blessing on them come to you وہ آجے تم پر تمہارے پاس آئیں confirming the books you possess and you shall positively definitely believe in him فرمائے جب تمہارے پاس تمہاری کتابوں کو نبوت کی تصدیر کرنے اولاد ہے ان پر ایمان آنا اب اللہ کو پتا تھا نا کسی نبی کے ہوتے ہوئے نہیں آنا کہ پت نہیں پتا تھا پتا تھا پتا تھا تو اہد تو یہ لیا جا رہا ہے اے انبیاء علیہ السلام میں آپ کو کتابیں دے دوں اور آپ کو حکمتوں دنائیوں کے خزانے تا فرما دوں پھر تمہاری تصدیر کرنے والے میرے آخری نبی آ دیں خاتم نبی آئے تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے یہ بات فرمانے کے بات فرمایا آقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو ڈیو ایکی تو یعنی تجھے کیا تجھے پوچھ سیکھ کی وہ اس لیے بتانا چاہتا ہے کہ یہ میں کسی عام بندی کی بات نہیں کر رہا میں نبی کو سردار کی بات اور انبیاء سے بھی شیئر کراتا ہوں کہ جو میں آرڈر کر رہا ہوں تمہاری اس کے بارے میں کیا محبت ہے کہتے ہیں we are ایکری میں قرار کرتے ہیں اچھا تو ایسے بھلو پھر کہ تم بھلو سارے عیسے پر گواہ ہو جائے فاشدو عبرние اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام پر گواہ ہو جائے یعی اللہ کو پتا تھا کسی نبی علیہ السلام کی ہوتے و Nazari نا اتنا بڑا اتنا بڑا اہد ہے یہ ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہوتا ہے اہد ایک ہوتا ہے بھی ساکھ وعدہ شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ہم آئیں گے آگے تو آئیں گے نہیں تو کب کام پڑ گیا انسان مجبور ہے کوئی اسی مسئلہ نہیں ہے ایک میڈیا میں رہتے ہیں آپ بھی تو کئی دفعہ نہیں آتے ہیں نا ہم بھی مجبوری ہو گئی ہے یہ وعدہ زبانی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اہد ریٹن ایک ہوتا ہے بھی ساکھ ویڈ ویٹنیسز پسٹیمپ لگتی ہے اور سگنیچرز ہوتے ہیں اس کو ہوتا ہے بھی ساکھ اللہ پاک نے وعدہ نہیں لیا اہد نہیں کیا لیا بلکہ بھی ساکھ ہوا وعدہ لیا گوئیاں نہیں اور مرے لگا دی کہ جب وہ تمہارے ہوتے ہوئے آجائے تم ساتھ ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طفلہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو حضور کیا پر کرنا ہے میسیج کیا ہے آج اتنی ببلگ بلائی ہے کیا کہنا ہے فرما ہے دو ٹاپکس ہیں بسکس کرنے ہیں کیا حضور مصدق قلبان بین جدیہ من التورات مجھ سے پہلے کتاب ہے اس کا نام تورات شریف ہے اس کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں اس کے محامد محاصر موجزات کرامات اوصاف انبیاء کی شان اللہ کی عظمتیں جو اس کے اندر بیان بیان کروں گا اور نمبر دو میرے بعد ایک نبی پیدا ہوں گے ان کا نام ہوں گا احمد علیہ السلام میں تمہیں ان کی ولادت کی خوشک اپنی صلاح پونے چھ سو سال پہلے وہ بھی آسمانوں پر چلے گئے جو کہے اس لیے سے مر گئے جو پرویزی اور پرویزی کہتا ہے وہ مر گئے ہیں غلام پرویز جو تھا وہ بھی کہتا ہے فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہتا ہے وہ قرآن کے اخلاف تھا وہ اس نے کہا کہ انہوں نے یوسف نجال سے شادی کی تھی توہیر کرتا ہے یہ غلام قادیانی بھی کہتا ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی بیوی دنیا میبری کے بغیر شادی کی قصہ نکالی اور بچہ نہیں ہو سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے مر گئے پھانسی لگا دیا جو یوہدیوں کا عقیدہ وہ زیان پرویزی کا عقیدہ ہے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے وراف اللہ ہے اللہ آسمانوں پر ڈھالی ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کرائیں گے سور ختم کر دیں گے سلیم ختم ہو جائے گی یوہدی کی قومت ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا قرون چلے سبحانہ اللہ باقی اب پتہ تھا رب کائنات کو کسی ہوتے میں نہیں آنا تو پھر اللہ باقی نے اتنا بڑا اہد لیا تو اس کا کہیں اپنی کیشن ہوئی کہیں ہاں اللہ باقی نے کیا کیا میراج کرایا سفر میراج میں اللہ باقی نے اپنے پیارے مابو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیز آر انبیاء وہاں جمع کیا جو نبی تھے جو نبی تھے وہ وہاں تھے مرزی اقصہ میں جو نبی نہیں تھا وہ وہاں نہیں تھا سیلمہ قضا وہاں نہیں تھا اسود انسی وہاں نہیں تھا غلام قابیانی وہاں نہیں تھا کوئی وہاں نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تھے اب اللہ باقی نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب وہ تشریف لیند تو سب ان پر ایمان آنا پہلے تمام انبیاء کو جمع کیا پھر ستر ہزار کا دسکر جرار بیج کا جناب حضرت جبراہ علیہ السلام کو کہا آج شانِ مصطفیٰ دکھانی امیلی علیہ السلام ستر ہزار فریشتوں کا جروس حاضر خدمت ہوا اور آپ کو براق پر یاد رکھیں جب بڑے مہمان کو بلائیں سواری اپنی بیتے ہیں سکارِ ظالم کے لئے صلی اللہ حضور پاک نے اپنی سواری بیتی براق سبحان اللہ اور جب مسئل اقصہ میں پہنچے ایک لاکھ چوبیزار انبیاء وہاں موجود تھے جبراہ علیہ السلام نے ازان بکاری آپ نے محبت سے آدم علیہ السلام سے حضور آپ نماز پڑھائیں جبراہ علیہ السلام کہتے ہیں حضور آج آپ نے نماز پڑھائیں سبحان اللہ اور جب آپ نے تقبیر تحریمہ فرمائی ایک لاکھ چوبیزار انبیاء نے پیسے تقبیر کہہ کے اقرار کا اظہار کر دیا حضور امنیاء کو اس دن مانا تھا نبی آج بھی مارے نبی تو اللہ پاک کی ذات پاک نے جو شانی عظمتیں رفتیں مقامات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان عطا فرمائے ہیں ان کا بیان عبادت ہے ان کا سننا عبادت ہے ان کا لکھنا عبادت ہے ان کا پڑھنا عبادت ہے اور میرے پیارے دوست و بزرگو یاد رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کر خوش ہو جائے اللہ کریم خوشی کے صدقے معاف کر دیتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب سے محبت بسند ہے کتنا گناہ غار کیوں نہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا کی نبی مانتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ سہبان کو اور آپ سب کو ہم سب کو اس عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کے پرغرام کے اندر عاظری جو ہے اس کو قبول و موجود فرمائے